اسی مکتب میں پانچ پارے الحمدللہ حفظ کر چکا ہے ابھی آج سے دو دن پہلے میں جس مکتب میں تھا تو مکتب کا قرآن مفتی علی صاحب مفتی اسلام صاحب وہاں پر چھے بچے حافظ قرآن بنی اور اتنا زبردست انداز کا قرآن پڑھ رہے تھے کہ دل خوش ہو گیا بالا پوروالو ان مقاتب کی قدر کرو میرے اصطاد مہدرم حضرت قولانا علیم یا نبی کہاں کرتے تھے مسلمانوں سے یہ کہاں کرتے تھے کہ مسلمانوں مقاتب کا جال اور مدارس کا جال بچھا دینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری نسلوں کی ایمان تحقی حفاظت مشکل ہو جائے کچھ بچوں نے موبائل کے بارے میں تقریر پیش کیے کچھ بچوں نے الگ الگ بلا میں پیش کیے آج میں آپ سے کہوں کہ یہ معصوم بچے یہ معصوم بچے آج حالات ایسے ہیں کہ اسکول کی تعلیم کے ذریعے سے بھی کرسچن مشتریز کے ذریعے سے بھی اور عیسائی مشتریز مولانا مفتی حلیف صاحب بڑے زبردست انداز میں ہمارے ان بچوں کے ایمان سے کھیلنے کی کوششیں کر رہی ہے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ آج مسلمانوں میں ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں بلکہ علماء اگر کہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آج ہمارے علماء کمسکم انگلیش میڈیمز اسکول کھول کر آج ہمارے بچوں کو ایمان اور اسلام اور تربیت کے ساتھ انگلیش کی تعلیم بھی دے رہا ہے میں آیا یہاں پر میں نے دیکھا وہ کون سا ادارہ ہے ڈاپٹر زبیر آپ کا علم ابلیک سکول مفتی اشفاق صاحب کے رہبری میں جاری ہے اور وہاں پر اکولا میں الحمدللہ مفتی اشفاق صاحب آپ کا وہ جو ادارہ ہے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آج ہمارے علماء کیونکہ ہماری قوم بلکل ایک بار بلکل دانکھ ہو کر سن لے کہ ہم دنیا کی تعلیم سے بلکل بھی قطعن منا نہیں کرتے بناو اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر بناو اپنے بچوں کو بہترین انجینئر بناو اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناو مولانا عرشت مدنی کا وہ ایک جملہ مجھے بار بار یعنی آتا ہے مولانا عرشت مدنی نے دلی میں ایک جملہ کہا کہ آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے شیفروں ہزاروں جوان بے قصور جیل کے سلافوں میں پڑھ پڑے ہیں آج کچھ بے قصور مسلم جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے جمعیت علماء کے پاس اچھے مسلمان وکیل دیں بنائیے آپ وکیل بنائیے آپ بہترین ڈاکٹر دنیا کی تعلیم سے ہم منان نہیں کرتے لیکن ہماری اور ہمارے اکابلین اور ہمارے علماء کی تمنہ ہمارے علماء کی کوششیں یہ ہیں کہ آپ اس کو بہترین ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں لائر بنائیں پولیس والا بنائیں آئی پیس بنائیں تلکٹر بنائیں ادھیکاری بنائیں پیسیدہار بنائیں جو بنانا ہے بنیادی تعلیم اس کو دے لیکن سب سے پہلے اس کو ایمان اور اسلام کے بنیادی تعلیم کو دے دیں اور وہ کہاں ہو رہی ہے یہ ان مقاتب میں ہو رہی ہے ان مقاتب میں ہو رہی ہے ان مقاتب میں اس کو ایمان سکھایا جاتا ہے